اور آپ دیکھ رہے تھے کلر اب آئیے خبروں بڑھتے ہیں آگے 29 جولائی کو پورے وشو بے انٹرنیشنل ٹائگر ڈے بنایا جاتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں 1972 سے پہلے دیشکار آشتے پشو شیر تھا 73 سے یہ درزہ جو ہے وہ باغ کو مل گیا تو چلیے آج آپ کو اس سے جڑی کچھ خاص باتیں بتاتے ہیں دو سو کلوگرام سے بھی زیادہ وزنی اس پر بھکشی شکار کرنے کی زبردست کشمتہ ہوتی ہے اور یہی کشمتہ انہیں دارجن آف چنگل بناتی ہے باغ سنڈکشن پر بنے نیشنل اینثم کے میوزک ڈیریکٹر اور قائب اب شیف رے سے جانئے اس کی وجہ کیا ہے باغ ہے جنگل میں بھائی جنگل میں زیادہ مد گھوسو یہ جو دہشت ہے یہ بہت ضروری ہے جنگل کو بچانے کے لیے اگر وہ دہشت نہ رہے تو عام طور پر آپ دیکھیں گے جھگی جوپڑی بن جائے گی وہاں پر لوگ فیکٹریز کھول دیں گے رستے بنا دیں گے بولڈوزرز گھوس جائیں گے مائنرز گھوس جائیں گے illegal builders گھوس جائیں گے اور پوری زمین کا اتھکرمن کر لیں گے تو زمین کو بچا کے رکھنے کے لیے جو ہمارا ہوا پانی جس زمین پر نیر بھر کرتا ہے سب سے پہلے کون سا جانور آتا ہے جس کی دہشت سے وہ زمین بچتا ہے وہ ہے ٹائگر ابشیک رے پندرہ سال کی عمر سے باغوں کے سنڈکشن پر کام کر رہے ہیں اور انہوں نے جن کاربیٹ کے بغل میں خود کا سیتا بانی ونجیو ابھیارن بنایا ہے یہ ابھیارن اس سمیں پوری دنیا میں مشہور ہو گیا جب ایک باغین نے یہاں اپنے بچوں کو جن مدیا تو جب میں نے سیتا بانی وائلائر بیزر بنایا تو میں نے پانی کا خاص دھیان دیا رین وارٹ ہارویسٹنگ اور تالاب ایسے رہے تب ہرنوں کے جھن وہاں آنے لگے پانی پینے کے لئے اور زائر سی بات ہے کہ ہرن آیا تو پیچھے پیچھ اس کا پریڈیٹر جو ہے وہ بھی آئے گا تو دوہزار تیرہ میں ایک کمپلیٹلی وائلڈ ایک جنگلی واغین نے میری پروپٹی کے آسپاس جو ہے اپنے بچے دے دیئے اور وہ بچے میرے گھر کے آسپاس ہی بڑے ہوئے کونکھار باغوں کے بیچ کام کرنا آسان نہیں ہوتا اور ابھیشید وے کے ساتھ ہی ہر پل خطرہ من رہا تھا رات کے کری دس تارے دس کا وقت تھا ہاتھ میں ایک ٹورچ تھا تو ٹورچ اوپر کیا تو اچانک دیکھا کہ اوپر سے دو آنکھیں چمکتی ہوئی میری طرف آ رہی ہیں اور اندھیرے میں ٹائگر کی آنکھیں بہت پاورفول ہی چمکتے ہیں بلو گرین آئیز میری طرف بڑھتے ہوئے آرے پہاڑی کی اوپر سے اور میں اس کی طرف اوپر جا رہا ہوں تو میں رک گیا میں سمجھ گیا کہ کون آ رہا ہے اور یہ جو آ رہی تھی مہترمہ یہ آتے 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 ایک جگہ پہ جا کے مجھے دیکھ کے وہ رک گئی اور دیکھتی رہی میری طرف اور ٹائگرس کو نیچے اترنا تھا تو وہ رائٹ سائیڈ کے جھاڑیوں میں سے نیچے اتر رہی تھی جتنی دیر میں ٹورچ لے کے اوپر چلتا رہا چھپ 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 کر کے میری رائٹ سائیڈ کے جھاڑیوں میں سے وہ نیچے اترتی رہی اور یہی ٹائگرس اس کے تین سال بعد اس نے مجھے چنا میری دمین میں بچے دینے کے لیے باگ کے طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے لیکن باگ یہ اچھی طرح جانتا ہے کیوں انہیں اپنی طاقت کا استعمال کب کیسے اور کہاں کرنا ہے طاقت پر اس کا جو کنٹرول ہے کہ کتنا پاور کہاں یوز کرنا ہے وہ کنٹرول بہت ادھیک ہے ٹائگر میں otherwise پورے بھارت ورش میں ٹائگر ٹائگر ٹوریزم ہوئی نہیں پاتا پورے بھارت ورش میں open gypsies سے ٹائگر ٹوریزم ہوتا ہے چھے چھے لوگ بیٹھے رہے کہ اس گپسی میں سامنے سے ٹائگر نکل کے جاتا ہے اور ٹائگر کبھی حارم نہیں کرتا میں نے پوری زندگی پیدل ٹائگرز گینے ہیں ہاتھ میں ایک لٹھ لے کے آج تک ایسا کدھی نہیں ہوا کہ ٹائگر جھپڑ جائے یا اگریسیو ہو جائے میں ان دنوں کی بات کر رہا ہوں جب نیا نویلہ میں as a young tracker 2002 کی باتشاہ میری پوسٹنگ رنطم بور نیشنل پارک میں ہوئی تھی سانج دھن لے والی تھی اور یہ آدیش تھا کہ شام ہونے سے پہلے ٹائگر کنٹری میں ہمیشہ اپنے ڈیرے پہ پہنچ جاؤ ایک یو ٹرن تھا رستے میں وہ یو ٹرن لیتی سامنے رستے کے اوپر ایک ٹائگرز اس نے تب ہی ایک سامبر کا شکار کیا ہوا تھا اس کے موہ سے وہ سالائیوہ نکل رہا تھا اور کھون نکل رہا تھا خاص کا جو ٹائگر ہے ٹائگرز شکار پہ بیٹھا ہو وہ اپنے کل کو لے کے بہت پریسیو ہوتا ہے اب وہ اگریسیو مون میں آگئی وہ ٹائگرز اور اس نے بہت زور سے دہار دیا اور ہارلی پانچ ویٹ دور تھی ہم سے میں وہاں سٹیچو پوزیشن میں کھڑا رہا تھا سامنے ٹائگرز تھی اور مجھے ہلنے نہیں دے رہی تھی اس کے بعد دھیرے دھیرے اس کا باڈی لینگویج تھوڑا سا موڈریٹ ہوا تمہیں پیچھے سٹیپس لینا شروع ہوا شروع ہوا لیتے 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 پورا یو ٹرن میں نے باقائلہ نیگوشیئٹ کیا جب اس کی نظروں سے میں الگ ہو گیا جب وہ مجھے دیکھ نہیں پا رہی تھی تب میں وہاں سے بھاگا تو یہ ایک بہت پلوز انکاؤنٹر تھا جس نے مجھے بہت کچھ سکھایا اب شید رے کا کہنا ہے کہ باگ ہے تو جنگل کے سنسادھن سرکشت ہیں باگ ہیں تو دھرتی پر ندیا سرکشت ہیں اور اس کا آکرشن ہی ہے جو گھرین اور گھرین ٹوریزم کو بڑھاوا دیتا ہے ٹائگر ایک اتنا کیریزمیٹک آنیمل ہے کہ ٹائگر کو دیکھتے کے لیے دور دور سے لوگ آتے ہیں خوب خرچہ کر کے تو جیسے جیم کوربیٹ نیشنل پاک ہے رنطموور نیشنل پاک ہے دیتا ہے ملٹی ملین ڈالر ایکانومیز اور دیتا ہے آلتا ہے کلین گرین ایکانومیز باگ کے چہرے اور شریر پر بنی دھاریاں انسان کے فنگر پرنٹ کی طرح ہوتی ہیں یہ باگ کی پہچان ہوتی ہیں اگر باگ بلپت ہو گئے تو دیش کے پریعورن پر بہت بڑا سنکٹ کھڑا ہو جائے گا اسی لیے جنگل کے اس راجہ کا سنرکشن 140 کرون ہندوستانیوں کا کرتف ہے ٹین نیوز نیشن